موسیقی تو اس سے پہلے کہ ہم اخباروں کی شرکھیوں کے بارے میں بتائیں ہم موٹی بات جو کو ہے ویدان شبہ کے بارے میں وہ پہلے بتانے چاہیے آج یہ ایک پرتیاشی تیا کہیے کہ انپریسیڈنٹ بات تھی حریانہ ویدان شبہ کے اتحاس میں کہ اس میں نہ مکھے منتری تھے نہ ہی سپیکر تھے کیونکہ وہ کروہنا سے سنکرمی تھے اتنا ہی نہیں ان کے علاوہ دو اور منتری بھی سنکرمی تھے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ویدھائک بھی جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ویدان شبہ سے انپسکت تھے ویدان شبہ میں بیٹھنے کا جو ارینجمنٹ تھا وہ ہر سیٹ پر جہاں پہ دو دو یا تین تین لوگ بیٹھتے ہیں بینچے سٹائل میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک ایک جو ویدھائک یا منتری بیٹھے ہوئے تھے اور جو ویدان شبہ کے صدن کے نیتا کے روپ میں جو اپ مکھے منتری دو شنط چٹالہ ہیں انہوں نے اس کا سنچالن کیا اور سپیکر کے آسل پر ویراج مان تھے اپاد حکش جن کو جمعے واریاں ہیں جو ادھکار ہیں سپیکر کے وہ دے دیے گئے تھے تو اس طرح سے آج کی کاروائی میں جو مکھے باتے رہی وہ تھی نمبر ایک پندر سنگھ ہڈا جو ویپاکش کے نیتا ہے حالانکہ جو کارے سنچالن سمجھتی ہوتی ہیں ویدان شبہ کی بی ای سی اس میں ہڈا صاحب اور دوسرے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو روپ تھے انہوں نے مل بیٹھ کر جو تیار کیا پلان کے کیا کیا جو ویدان شبہ میں پیش ہونا ہے پھر بھی اس کے بعد بھی جو ویدان شبہ کے اندر کچھ کانگریس جنہوں نے جن میں بی بی بطرہ بھی تھے انہوں نے کچھ بیلوں پہ بھی اتراج کیا اور ہڈا بھی ان کے سمرتن میں کھڑا ہوئے تو اس طرح سے کچھ باتوں کو لے کر کانگریس نے جو ہے وہ سدن سے واک آؤٹ بھی کیا اسی طرح انڈیا نیشنل لوکدل کے جو ویدائک یا کہیں ایک ماتر ویدائک اور انڈیا نیشنل لوکدل کے جو ورشتم نیتا کہہ سکتے ہیں اب ہے چٹالا ان کی بھی ڈیپٹی سپیکر جو آج سپیکر کے پرد پہ آسین تھے ان کے ساتھ کافی نوک جھونک ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ان کے دھیانہ پر کرشن پرستاب سے دس اور ان کے بہت سی محطب پرن باتیں تھیں وہ انہوں نے دو ہی پرستاب ان کے جو سویدار کیے گئے تھے اس کو لے کر انہوں نے بھی سدن سے واک آؤٹ کیا سب سے محطب پرن جو بات رہی وہ رہی جے جے پی یعنی کہ جنہ ایک جنتہ پارٹی کے ایک ویدائک رام کمار گوتم جیسا کہ ہمارے درسے کورشن ہوتا بہت سے سجگ جانتے بھی ہوں گے کہ رام کمار گوتم نے جو پارٹی کے جو پارٹی کے نیترتب ہے اس کے خلاف بڑے لمبے عرصے سے بدرو کر رکھا ہے اور خاص کر کے ان کا جو نشانہ ہے وہ دوشنت چٹالہ جو پارٹی کے کرتا دھرتا بھی ہیں اور اوپ مکھ منتری بھی ہیں اور آج مکھ منتری کی اور سے وہ بیدان سباب میں سنجالن کر رہے تھے انہوں نے جو ریسٹری ہوئی ہیں جمین کی پچھلی دنوں میں کرونا کے ٹائم میں اس میں انہوں نے کہی طرح کے آروپ لگائے کہ اس میں بہت سے گھپلے ہوئے ہیں اس طرح لے کر کہ بہت سے آروپ پرتی آروپوں کے بچے وپخش کی اور سے لگائے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی سرکار نے یا یوں کہیں کہ مکھ منتری کے جو بہاب پر جو دوشنت چٹالہ جی کے نترت میں ان کے صدر میں جو ہے جو بل آوشک بل تھے وہ پارٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے صدر جو ہے اگلے سمیہ کے لیے اٹھ گیا تو یہ سنکشفت میں ہم بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی جان کری اور دیں گے تو اس سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں آج کے اخواروں کی سرکھیوں پر عرش پرکاسی سب سے بڑی سرکھی جو ہے ہریانہ کے نتاؤں پر ٹوٹا کرونا کا کہہ یہ بات ہم پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں کم سے کم دس بیدائک یا سانسد یا مکھ منتری بیچ میں ملا لیجیے سپیکر کم سے کم دس لوگ جو ہیں مہتب پرون جو لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ سنکرونہ سے سنکرمیت ہیں اور آج بھی دان سبا کے اندر وہ نہیں آ پائے تھے اور دینک تربیون کی جو مکھے سماتیار ہے وہ ہے معافی مانگنے میں کیا غلط ہے یہ سپریم کورٹ کہہ رہا تھا کل پرشانت بھوشن جن کے خلاف جو اب ماننا کا ایک کیس تھا اور اس میں سجا کنائی جانی ہے پرشانت بھوشن کو تو سپریم کورٹ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو منانے کی بات ہے کہ آپ مان جائیے تاکہ جو اس مسئلے میں پنڈ چھٹ جائے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برا ہے کہ اگر آپ معافی مانگ لو لیکن پرشانت نے کہا پرشانت بھوشن وکیل جو ہیں بہت سینئر وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں معافی مانگتا ہوں تو یہ میری انتراتم کے شاتھ جو ہے ایک نیائے ہوگا تو اس طرح سے انہوں نے وہ معافی نہیں مانگی اور کیس جو آگے ابھی اور جو ہے ستھاگت ہو گیا ہے اس کا نرنہ جو ہے جلدی آئے گا دینک جاگرن میں خبر ہے مشہود اجہر نے پاک کی مدد سے کرایا تھا پلواما حملہ یہ جو ہے این آئیے کی جو ریپورٹ ہے اس میں پتا چلا ہے پنجاب کیسری کی جو مکھے خبروں میں خبر ہے کرونا پوزیٹیو منتری یا پنجاب کے منتری ہیں شام سندر اوروڑا ویدائک جو ہرندر پال چندو ماجرہ ہردیال کمبوز گر پرتاب بڑالا یعنی کہ بہت سے پنجاب میں بھی جو ہیں سینئر جو نیتا ہے وہ کرونا سے گرشت ہیں امروزالہ کے سمجھے رہے سیما پر کندے پر رکھ کر جو میزائے لے جانے کا جو سسٹم ہے وہ جو ٹیکنولوجی ہے اس کو چین کی جو ایل ای سی ہے اس پر تینات کیے جا رہے ہیں میزائلوں کے ساتھ جوان دیانی کے بھاسکر کی خبر ہے کہ کو کووڈ کا ٹرینڈ پہلی بار گرنے کا جو ٹرینڈ نظر آیا ہے کووڈ کا یہ ایک شبہ سماجہر کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آج سماج ویبادوں میں نوالک نے چاکو گھنکر کی ہتیاں یہ دو بچوں کی لڑائی تھی آپس میں نوالک بچہ تھا ایک بچے نے کوئی تھپڑ مارا کسی کے اور دوسرے نے اس کے بدلے میں اس کو چاکو گھنکر اس کی ہتیاں کر دی تو یہ تھے آج کے سماجہروں میں جو پرمکھ سرکھیا تھی اور انت میں ہم بات کریں گے ٹینشن کھلاس آپ کو جیسے ہم ہر روز خوناتے ہیں تو اب ہم آپ کو جو ویدان شبہ کی جو میں نے پہلے آپ کو کچھ مہتر پرل جو آہ باتیں ویدان شبہ میں ہوئے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں لیکن اب ہم آپ کو تھوڑا سی یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مل کون کون کی جو کار کاروائی ہوئی ہے اپ مکہ منتری دشان چٹالہ نے شوک پرستاب رکھے جو دیونگت ہو چکے کوئی ویدھائک ہیں کوئی راج پال ہیں یعنی کہ راج نیتی سے سمندت جو لوگ ہیں یا ان کے جو کوئی رشتہ دار پریواروں میں جو نیتہ لوگوں کے تو ان میں پرمکتہ سے ہنس راج بھاردو جو ہے جو کرناٹک کے راج پال بھی تھے اور وہ کانگرس کے بڑے ورشت نیتہ تھے ان کے بارے میں شوک پرستاب رکھا اور باقی بھی اور جو ہیں نیتہوں کے نام میں لیتا ہوں بتاتا ہوں لیکن یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ بپکش کے نیتہ بھپندر سنگھ ہودہ نے جب ان شوک پرستابوں کو سمرتن کیا تو انہوں نے ہنس راج کے بارے میں بڑے وستار سے ان کو جو ہے ان کی کام کو کاموں کی پرسنسہ کرتے ہوئے جو ہے ان کو شردانجلی ارپیت کیلئے اس کے علاوہ مدھے پردیش کے جو راج پال رہ چکے ہیں لال جی ٹنڈن اور جو ہریانہ کے وط منتری رہ چکے ہیں اور کیسل کے بڑے سینئر نیتہ جو ہیں مانگے رام گپتہ اور ہریانہ شرکار میں جو پہلے سینئر نیتہ رہ چکے ہیں اور ودایق بھی تھے جو برودہ سے کرشن ہڈا جن کو شردانجلیاں دی گئی ہیں اور منی رام پورو ودایق اور پرسد شاستری سنگیت اور گائک پنڈیت جیس راج اور ہریانہ کے جو خطنترتہ سینانی جو ہوئے ہے اور ان کے بہت سے لوگوں کے نام لیے گئے جو بہت سے کرونا کے یودہ تھے جو جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا دوسری پیرا میڈیکل سٹاپ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بھی جو ہے جو کرونا کی وجہ سے جن کا دیہانت ہو گیا ان کے نام لے گئے ان کے علاوہ جو گلوان گھاٹی میں یا پولیس والے جو ہے کئی کسی تکرام میں مارے گئے ہیں ان کو بھی جو ہے باپ بینی شردانجلی دی گئی دوسری مہترپورن بات یہ رہی کہ پرشنکال نہیں ہوا پرشن لیکن ٹیبل پہ جو ہے پرشن اور ان کے اتر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دی گئے تھے ان کے علاوہ دھیانہ کا رشن پرشاہ 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 کی بات وہ بھی جو ہے ان کے بھی اپچارکتہ کے طور پر دو پرشاہ جو میں نے بتایا ابہ چٹال نے دس پرشاہ دیئے تھے اس میں سے دو کے جو ہے انہوں نے اتر رکھ وہاں پر ٹیبل پر رکھ دیئے اور اس میں ایک بڑی مہترپورن بات آج یہ رہی کہ کانگریس کے جو ودھائک تھے انہوں نے ٹوپیاں پہن لگی تھی اور جیسے عام آدمی پارٹی والے لکھتے ہیں آپ یا عام آدمی پارٹی لکھتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کرپشن ان کوویڈ یعنی کہ آپ دا کو افسر جیسے ایکٹلی پردان منتری موڈی جی نے یہ ایک پرینہ کے طور پر کہا تھا کہ جب ہم کسی مصیبت مہتے ہیں اس میں سے افسر دوننا چاہیے آپ دا میں افسر لیکن کانگریس نے اس کے بپریت اس کا سنکیت آتمک طور پر یہ کہا کہ یہ افسر جو ہے یہ کرونا کے نام پر برشتہ چار کرنے کا افسر بنایا گیا ہے یہ آپ دا میں پیسہ لوٹا گیا اور دوسری بات اس میں یہ رہی کہ اس میں جو بیل پیش کیے گئے ان کے جو بھپندر سنگھ ہڈا جو پہلے جو میں نے جیسے پہلے بتایا ہے ویدھان سبا کی کاروائی کے بارے میں جو پہلے میٹنگ ہوئی اس میں ہڈا کے کہنے پر ایک دو بل جو ہے ڈیفر بھی کیے گئے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ویدھیک پیش کیے گئے ان میں تھا پنجاب گرام شاملات بھومی وینیم 2020 اور دوسرا تھا ہریانہ نگر پال کا سنسودن ویدھیک 2020 اور شہری نکائے منطری انعلو جے سورس منطری بھی نے اُنہوں نے بھی بیل پیش کیے اور ایک بیل جو ہوا ہریانہ نگر نکم سنشودن ویدھیک 2020 اور بھیجلی منطری نے جو پیش کیا ہے وہ ارنجیس چھوٹالا نے وہ تھا ہریانہ لفٹ اور ایسکیلیٹر سنچوزن عدینیم دو جار بیس اور اس کے علاوہ ہریانہ اگنی شبن سیوہ سنچوزن ویدیک دو جار بیس اور شہری نکائے منتری ویڈی نے پھر ایک اور بل جو ہے وہ پیش کیا ہریانہ منرنجن سنچوزن ویڈیک صدر میں پیش کیا یہ انیل ویڈی نے تو یہ جو ویڈیک تھے یہ کسی کسی ویڈیک پر ویپکش نے احتراج ضرور اٹھایا لیکن یہ بل جو ہے یہ دوانی مت سے جو ہے وہ سبی بل جو ہے پارٹ ہو گیا تو اس میں جو جیسے میں نے بتایا کہ ویپکش نے ریجسٹریوں میں آروپ لگائے کہ کرونا کے ٹائم میں جمینوں کی ریجسٹریوں میں گفلے ہوئے ہیں شراب جو سونی پت کے پاس خرکودہ میں جو گزام میں شراب کا ایک آہ کتھت گھوٹالہ تھا اس کی جانچ بھی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی معاملہ یہ اٹھایا گیا کہ وہاں پہ تو جی آہ وہاں پہ گفلہ ہوا ہے جو جو میں نے جیسے پہلے بتایا جے جے پی کی یعنی کہ جنت نہا ہے کہ جنتہ پارٹی کے جو آہ ویڈائک ہیں جو آج کل اور رشت ہیں نیترتب سے یعنی کہ دشانتہ ٹوٹالہ سے انہوں نے کہا کہ ریجسٹریوں تو پہلے بھی ہوتی تھی اور جو اب عوید کلونیا جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور لیکن فرق اب اتنا ہے کہ پہلے پانچ ہزار رشوت لیتے تھے اب داس ہزار لی جاتی ہے یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ بھی لے لی جاتی ہے اور اوپر تک دی جاتی ہے گوتم نے جو ہے سدن میں بینا کسی کا نام لیے اپنی پارٹی کے نیتا اور مکھ ملتری اپ مکھ ملتری جو ہے ایک طرح سے ان پر نشانہ سادہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشتیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی اوید کلونیا بھی بنتی تھی پہلے پٹواری کم رشوت لیتے تھے اب لاکھوں میں لیتے ہیں پٹواری کہتے ہیں کہ اب پیسہ اوپر دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو سپشٹ کر دیں کہ یہ سنیوگ نہیں ہے بلکہ انہوں نے جان بجھ کر رہا یہ گوتم جی نے کہا کہ جو بھی بھاگ ہے اوپر کا جو بھی بھاگ رجشو بھاگ جو ہوتا ہے وہ اپ مکھ ملتری دشانت چوٹالا کے خود کے پاس ہے تو اس کے علاوہ جو اب ہے چوٹالا جو ایک ملتر جو بدھائک اپنی پارٹی سے ہونے کے باوجود انہوں نے شدن میں اپنا جو اپنا آستیتو ہے اپنی جو پریزنس ہے وہ اچھی طرح سے دکھائی پردارشن بھی کیا اور انہوں نے جو جب ان کے دھیانہ کرشن پرکستاب دو کے علاوہ نہیں لیے گئے تو انہوں نے وہاں سے بہشکار کیا ہے صدن کا اور واک آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک پریس کانفرنس میں وہ باتیں کی انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے آپ کہ میرے جو ہے جو دھیانہ کرشن پرکستاب کو کس طرح سے اینور کر دیا گیا ہے سرکار کتنی اداسین ہے اور کتنی کا گمبیر نظر آتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور سر کانگریس پر بھی انہوں نے تنس کے ساتھ کہ وہ بھی جو ہے ستہ پکش کے ساتھ ان پرکستابوں کو لے کر گمبیر نہیں تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے اٹینشن کال اٹینشن موشن تھے یا دھیانہ کرشن پرکستاب تھے ان کو نہ لاکر ایک طرح سے صدن کی گرمہ جو ہے وہی جو دھومل ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے پرچار کیا گیا کہ صدن تین دن چلے گا چھبیس ٹائی اٹھائیس تک چلے گا پھر کہتے ہیں دو سٹنگ ہوں گی لیکن آج نہ کوئی جیرو آور ہوا نہ کوئی کال اٹینشن پر چرچہ ہوئی تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ سرکار کی جو منشہ تھی تو کووڈ کے آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو منمر جی کے بل تھے وہ پاس کروانا چاہتی تھی اور اس میں وہ سفل رہی ہے ان کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے کال اٹینشن موشن اس لیے نہیں لائے گئے کیونکہ سرکار کو بہے تھا کیونکہ جو انہوں نے بتایا ہے وشے بتایا ہیں جو انہوں نے کال اٹینشن موشن میں رکھے ہوئے تھے کہ کتنے گمبیر وشے تھے تو سرکار ڈر گئی کہتے اس لیے وہ نہیں لائے گئے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک دھیانہ کرشن پرستہ میں مرتدر جو بچوں کی بڑی کروانا کروانا کے جو محول چل رہا ہے اس میں تو اس کے لیے کون جواب دے ہوا کہہ دیا کہ کروانا کی وجہ سے مر گئے لیکن اس کے ذمہ داری سوشت منطری کو بھی لینی بنتی ہے اور لیکن ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ جو جواب لکھت میں دیا وہی ٹھیک ہے دیانہ کرشن پرستہ پر کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لکھت جواب دے دیا تھا تو لیکن ابھے چوٹالا جی کا یہ کہنا تھا کہ لکھت جواب آ گیا that's all right لیکن اس کے بعد ہم سپلیمنٹری کوسٹن بھی کر سکتے تو وہ تو کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جبکہ یہ ان کا ایک ادھکار ہے جو صدر میں اپنا سپلیمنٹری جو کوئی بچار رکھنے کا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ نو بڑے بڑے جو گھوٹالوں کے جو ہیں انہوں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے جس میں انہوں نے نام لیا دھان گھوٹالا سرسوں گھوٹالا گہوں گھوٹالا اور انہوں نے گہوں کا تو یہاں تک کہا کہ ابھی تک جو بکری چل رہی ہے آرتیوں کو جو ہے ان کو ملنا چاہیے آرتیوں کو جو پیسے وہ بھی نہیں مل رہا اس کے علاوہ انہوں نے شراب گھوٹالا جو میں نے کھرکودہ کا ذکر کیا ہے اور چنہ گھوٹالا یہ جو باتیں انہوں نے کہی انہوں یہاں تک آروپ لگایا کہ ابن تبادلوں میں جو ہیں وہ بھی پیسے کھائے گئے ہیں اور ایک انہوں نے جو بہر گمبیر آروپ یہ لگایا کہ پرائیوٹ سکول جو کرونا کے دنوں میں بند ہیں اور وہ جو کئی نیاموں کا جنہوں نے پالن نہیں کیا سرکار کے لوگ ستہ کے لوگ ان پرائیوٹ سکولوں سے جو ہے پیسے لاکھوں روپے میں وصولتے رہے ہیں تو آج کی جو ہریانہ ویدھان سبا کی کاربائی تھی وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے جیپٹی سپیکر نے اس کو ستھگیت کر دیا ہے اور آج کی جو ویدھان سبا تھی وہ ناکیبل اپسٹھیتی کے لحاظ سے جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو ورشت نیتا ہوتے ہیں وہ ان اپسٹھیت ہے بلکہ ورشت ادھکاری بھی جو ہیں وہ بھی ان اپسٹھیت ہے کیونکہ بہت سے ادھکاری جو کرونا سے سنکرمیت مکھ منتری ہیں یا سپیکر ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں وہ بھی کورنٹائن ہوئے ہوئے ہے جہاں تک پترکاروں کا سوال ہے پترکاروں کو ویدھان سبا کے باہر ہریانہ نواز میں بٹھا کرو کاربائی دکھائی گی ورشت ادھکاریوں کے علاوہ جو دوسرا محتر پورن جو بات ویدھان سبا کے صدن میں رہی وہ یہ تھی کے جو درشک دیرگائیں ہوتی ہیں افسروں کی جو دیرگائیں ہوتی ہیں وہاں تک بھی جو ہے جو ویدھائکوں کو کیونکہ دسٹنس رکھنا تھا کورونا کی وجہ سے دور دور تک وہ بٹھائے گئے تھے اور اس سے ساتھ ہی جو پترکار جو کہ اس سے پہلے ہمیشہ پریس گیلری میں بیٹھتے رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ویدھان سبا بابن سے قریب قریب ایک کلومیٹر دور جو ہے ہریانہ نواز میں بٹھا کر وہاں سے جو ہے ویدھان سبا کی کاروائی پترکاروں کو دکھائے گی تو یہ تھی آج کی ویدھان سبا کی جو کاروائی اور ہمارے سماجر پتروں کی جو سمکشہ اس کے ساتھ ہی ہم سماپن کریں گے اپنے ارث پرکاش کا جو ہمارا ایک نیمت کولم ہے ٹینشن خلاص اس میں ایک سماجر ہے چنڈی گھڑ میں اب گائے بھینس بکریوں کا بھی جو ہے ادھار نمبر ان کو بھی ملے گا اس کو لے کر ایک ویانگ آتمک ٹپنی ہے اوارا کتے جو چنڈی گھڑ میں گھومتے ہیں شوان کہتے ہیں ان کو ہندی میں تو وہ بڑی بڑی سمسیا ہے ایک طرح سے اس پر ایک طرح سے ویانگ کشا گیا ہے کہ ان کو کابو میں کرنا چاہیے کہنے کے تو یہ ابھی پرائے ہوتا ہے لیکن قویت کی بھاشا ہے اس میں سنکیت ہوتے ہیں تو سنیے نگم نہ مان عوارہ اب تو شوان شوان جو ہے جو ڈاگز ہیں وہ نگم کو کہہ رہے ہیں نگم نہ مان عوارہ اب تو کہتے شوان پکار کاٹیں گے پھر بڑے پیار سے گھر دے دو آدھار جیسے بینسوں کو گائیوں کو آدھار کاٹ مل رہا ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی آدھار کاٹ مل جائے پھر کاٹیں گے ضرور لیکن بڑے پیار سے ایک بار پھر نگم نہ مان عوارہ اب تو کرتے شوان پکار کاٹیں گے پھر بڑے پیار سے گھر دے دو آدھار بہت بہت دنے بات نمسکہ تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں